میں ہوں ایدر وحیر میں ہوں مویز جیفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 امران خان صاحب نے ایک سپیچ دی ایک ایکسپٹنس سپیچ دی سائی ٹائم پہ دی جس طرح نواز شریف صاحب نے غلطی کر کے امران خان صاحب کو پانچ سال کے لیے مواد دے دیا تھا وہ غلطی خود نہیں دورائی حالانکہ وہ باہر آگئے تھے چہل قدمی کرنے کے لیے لیکن ریپورٹر سے گفتگو جب تک نہیں کی جب تک ہماری الیکشن کمیشن نے انتخابات کا جو افیشل ریزلٹس ہیں وہ سامنے آنا نہیں شروع ہوئے اور الیکشن کمیشن نے بھی بہت خوب قسم کی نلائقی دکھائی کہ نمبرز جو ہیں اول تو سامنے آئی نہیں الیکشن ٹرانزمیشن سسٹم جو ہے پہلے وہ فیل ہوا پھر کہا ایک اور سسٹم ہے پہلے وہ فیل ہو چکا تھا لہٰذا ہم سب سسوینس میں بیٹھے ہوئے میں اور حیدر وعید بھی اس ٹرانزمیشن کا حصہ تھے جو آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی ہماری امید ہے جو کہ تین گھنٹے کے بجائے بارہ گھنٹے اور پھر ایک اور دفعہ بارہ گھنٹے چلی کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس نمبرز نہیں آسکے نمبرز ہے در سینڈ ٹوڈے سارے جو وعید صاحب جتنے بھی پروسپیکٹڈ نمبرز تھے میرے میں خواہد سے نوے کہے تھے آپ نے میں خواہد سے اسی کہے تھے پی ٹی آئی نے ایک سو بائیس آرڈ سیٹس پہ پھر نمبر لائکلی لگا ایک سو پندرہ پہ ابھی کھڑی ہے پی ٹی آئی تریسہ ٹوڈ پہ پی ایم ایل این کھڑی ہے سکسٹی تھری سیٹس پی ایم ایل این کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت ایک اے پی سی کا قلیدی کردار بننے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے ان کی پسیل دوہ سے زیادہ سیٹیں ہیں تیتالیس سیٹوں پہ وہ لیٹ کر رہی ہیں جی لیکن شور ضرور مچا رہے ہیں وہ اپنے لیول پر شور مچا رہے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ دکھانے کے لیے کہ بلاول دو سیٹوں سے ہارا کیسے اور کچھ بھی نہیں ہے سندھ حکومت ان کو مل گئی ہے سندھ حکومت ہی ان کے پاس پہلے تھی اور سندھ حکومت ہی ان کے پاس آب ہے یس آئی تنک وہ بڑا ان کو یہ لالچ تھی اور بڑی انہیں توقع تھی کہ فیڈرل میں ان کی ضرورت پڑے گی حکومت بنانے کے لیے ایسا نہیں ہوا یہ ایم کیو ایم کی چھے سیٹ ہیں ان چھے سیٹوں کی وجہ ان کے پیچھے ووٹ کل حجم کتنا تھا بلاول کا لیاری سے ہارنا اس کی وجہ یہ سب ہم بات کریں گے آج کی دوسری سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوگی کراچی کی بات کریں خصوصی طور پر اس سیگمنٹ میں پی ایس پی اور اس کی ڈالفن کی بات کریں گے اس سیگمنٹ میں لیکن ابھی اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کر لیں ایک جدو جہد جو 1990 شروع ہوئی ہو جس کا اعلان انہوں نے بادیوں نظر 1992 میں ہی کر دیا ہو کہ یہ میرے ناکافی ہے یہ کرکٹ میرے ٹوائلائٹ او مائی کریئر کے اندر اب میں کچھ اور کرنا چاہوں گا اس کے بعد وہ چار سال لگا کے ایک کینسر ہاسپٹل بنائیں اور پھر وہ جدو جہد انصاف کی شروع کریں اور اس طرح شروع کریں کہ وہ ون مین پارٹی ہوں اس کے اگلے دس پندرہ سال تک اور اگر دم سے دوہزار گیارہ کا جلسہ ہو اس جدو جہد پہ نہیں نکلتے اگر نہیں نکلتے اس جدو جہد پہ تو اور کیا کرتے بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو کہ وہ بارہا بتاتے ہیں کہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بات یہ کہ دیکھیں جب آپ کے خیال سے افتخار چودری صاحب جنرل مشرف یہ وہ لوگ جو کہ ٹانگا پارٹیاں چلاتے ہیں خاص کا جنرل مشرف آپ یہ کہنا میبھی افتخار چودری نئے کل کو کچھ بن جائیں لیکن کیوں آتے ہیں وہ لوگ بھائی کیونکہ دس بندہ بھی اردگیت گھوم رہا ہوتا ہے ساتھ تو کچھ امپورٹنس رہ جاتی ہے آپ کے خیال سے بہت ایک نجائز بات کر رہے ہیں کیونکہ افتخار چودری اور مشرف صاحب کے واقعی میں دس بندے جو ہیں وہ گھومنا بند ہو جاتے لیکن عمران خان صاحب کے دس بندوں میں کمی نہیں آتی ان کے سکفرٹ جو ہیں مہر طرح کے ہیں اور ہمیشہ سے ہیں نہیں میرے خیال سے پاور کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے پاور جو ہے اس کو حاصل کرنا بھی ایک شترنج کا گیم ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں بہت میں یہ ضرور مانتا ہوں نہیں میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ خان صاحب جس وجہ سے پالٹکس میں آئے تھے چھانوے میں مجھے آدم امریکہ میں تھا جب میں نے سنا تو مجھے واقعی میں اس دن امید ہوئی پاکستان کے لیے اور نیا پاکستان بننی کہ حوالے سے یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد امران خان صاحب امید کئی دفعہ میری ہٹی بھی یہ جو جستجو پھر سے بھی ہوئی لیکن کی کیمپیننگ کا اختتام جو ہوا اس میں آپ کو یاد دلایا ہے ناموسے رسالت کی ایشو کا جو کہ شاید غیر ضروری تھا پی ایمل نون پر لگانا ان کی طرف سے کم از کم انہوں نے آپ کو یاد دلایا ہے ان کی چوری کا جو کہ شاید ضروری تھا ان کی طرف سے یاد دلانا لیکن انہوں نے مودی کا یار ہونا بھی یاد دلایا ہے نواز شریف کا جو کہ میرے خیال سے غیر ضروری تھا ان کی طرف سے یاد دلانا خان صاحب نے ہر چیز کی کوشش کی یہ پی ایمل نون یا نواز شریف انڈین ان کا مجھے سمجھ نہیں آتا اگر انڈیا سے اگر بہتر تعلقات وہ چاہتے ہیں تو اس میں انٹی پاکستان کیا چیز ہے میرے خیال سے انڈیا سے بہتر تعلقات سے زیادہ جس طرح مبشل لقنان صاحب نے بڑی ایکسپلین کیا تھا ڈیٹیل میں ان کے اوپر جو الزامات لگے وہ ایک ذاتی دوستی اور ذاتی باعث دوستی آپ کی انڈین سے نہیں ہو سکتی نہیں نہیں وہ باعث غلط ہے لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے عمران خان صاحب نے نہیں موضوع اس کو بنایا گیا تھا نا الیکشن ٹھیک ہے لیکن اور بھی بہت سارے اگر ان کے کسی کی شادی تھی خاندان میں تو موضی صاحب اگر آ گئے تھے تو اس میں کیا ہے it was bad optics it was proven to be bad optics اور اس کو استعمال کیا گیا لیکن اس کو جس طرح استعمال کیا گیا انڈیا کے حق میں کوئی پاکستانی پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا انڈیا سے دوستی کے حق میں تاکہ پاکستان کی بہتری آئے ایک الیک چیز ہے وہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے پھر اس سب کچھ کے بعد ان سپیت جو دی وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے وہ عمران خان صاحب کے اوہ یہ نواز شریف اور یہ مگرمچ ہیں یہ چور ہیں سے بہت برعکس عمران خان صاحب تو آپ کو دکھانا چاہیں گے پاکستان کو ایسے چلائیں گے جو کبھی پاکستان پہلے نہیں چلایا گیا وہ گووننس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گووننس نہیں آئی سادگی قائم کریں گے آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گے اپنے سارے ہم خرچیں کم کریں گے مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں گا کتنا بڑا محل کے اندر ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے اس کو ہم کوئی ایڈوکیشن انسٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے میرا یہ جو دوسرا پریجر یہ آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے کہ ان کو پتا چلے گا ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے انٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے نیب کو اور مضبوط کریں گے ایف بی آر جیسے اداروں کو ہم ری سٹیکچر کریں گے میری انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم پورا زور لگائیں اس ملک میں اس نیچے اس نیچلے طبقے کو اوپر اٹھا لیں گے ہماری ساری پالسیز بنیں کہ ہم نے اپنی ہیومن ڈیولپنٹ انسانوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے جو میں نے آپ سے وعدے کیے وہ میں پورے کروں پاکستان زندہ پا ایک بہترین ایکسیپٹنس پیچ تھی اس میں نہ تکبر تھا نہ اس میں کسی طرح سے ونڈیکٹیونس تھی نہ کسی جو نیگیٹیوٹی جو خان صاحب کی اردگرد ہم نے دیکھی خاص کر یہ گو نواز گو کاؤن کا جو ابسیشن تھا وہ نہیں نظر آئی اور ظاہر ہے کہ یہ ہوتا بھی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ کرسی پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز سیولیز طریقے سے ہو لیکن خان صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے بالکل وہ جو بنیادی ویژن ہے جو چیز کنیکٹ ان کو کرتی ہے عوام کے ساتھ جو اصل وجہ ہے جس وجہ سے وہ پولٹیکس میں آئے جو اصل چیز ہے جس سے میرے جیسے لوگ بھی اس وقت نوجوان لوگ چھانوے میں ایک امید پاکستان سے لگائے بیٹھے تھے خان صاحب کی وجہ سے کیونکہ خان صاحب نے ایک احتماد جو ہے وہ آج بھی پاکستانی قوم نے جس طرح دکھایا ہے میں خالصے بہتی شاید ہی کسی میں اتنا احتماد پاکستان ہے میری زندگی میں کسی ایک فرد میں ہوگا کسی پاکستانی قوم کا تو یہ ایک مویس جعفری صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں آپ سے پھر بھی یہ پوچھوں گا میں بہت سنسیرلی یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سپیچ بھی اچھی تھی خان صاحب بھی اچھے ہیں اور خان صاحب اچھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے شک لیکن اس چیز میں ضرور ہے اور میں آپ سے پوچھوں گا آپ ٹی وی پہ آتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ حق اور سچ کی بات جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے قوم کے لیے لوگوں کے لیے آپ کے لیے اس طرح سے کمیونیکیٹ ہو اس طرح سے سمجھی جا سکے آج کی تاریخ میں آپ کم سے کم یہ نہیں چاہیں گے کہ اس ساری آپٹمزم میں جو کہ ملک کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں ایک پھر سے اعتماد ہو پاکستان میں پاکستان کے سسٹمز میں لیکن ایک بات ریکارڈ ضرور ہو کہ اس الیکشن کے دن سے پہلے اور وہ دن جو کہ شفاف تھا باہین لارج ابھی تک کوئی میں نہیں کہا سکتا کہ الیکشن ڈے پہ کوئی ایسی چیز تھی لیکن لیڈنگ اپ ٹو عمران خانز الیکشن ڈے اس ڈے آف گلوری اس سے پہلے لیڈنگ اپ ٹو دائٹ جو ایونٹس ہوئے ون بائی ٹو بائی ٹری بائی فور آپ کو اس تسلسل میں یہ نظر آتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تھی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی کہ آج یہ بات کم سے کم نوٹ درج نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک گلوریس دن آنے میں کچھ انگلو انگلوریس ڈیز بھی تھے جہاں پہ پاکستان کے عوام کی رائے کے برقس اور ان کے آئینی حقوق کے برقس اقتماعت اٹھائے گئے جن کی وجہ سے یہ دن ممکن ہوا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرے خیال سے کیونکہ ہم نے ہر اس دن کو انفرادی طور پر ہائلائٹ کیا تو لہٰذا آج کے دن آگے جاتے ہوئے میں یہی آپ سے بے انتہا اختلاف کروں گا پاکستان کی میرے خیال سے بربادی کی طرف جب بھی گیا ہے ملک یہ صرف اس سوچ کی وجہ سے گیا کہ let's carry on now یہ ہمیشہ ہوتا ہے میں نہیں کہا let's carry on سب سے پڑی new story ہے law of necessity every story کے پیچھے جس طرح شیخ رشید صاحب آپ کے فیورٹ میرے فیورٹ کہتے ہیں there is always a face behind the case whatever that means but I think we know what that means so میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آج کے اس دن کو جس کو میں بھی یقین کریں امید کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن اس چیز کو میں نوٹ پھر بھی کروانا چاہتا ہوں کہ جو the things that led up to this glorious day اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ دے glorious ہے نہیں ہے یہ ہمیں اگلے 900 دن میں پتا چلے گا کہ اندھیا ملے گا again آپ ڈائیگرس کر رہے میں نہیں کہہ رہا کہ آج کا دن اس بات کو کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ let's carry on میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج کے دن کی سب سے بڑی پچاس خبریں جو ہیں ان میں سے ایک بھی خبر نئی نہیں ہے اس داندلی کے حوالے سے ساری پرانی خبروں سے جڑتی ہیں نہیں لیکن خبر دینے تو نہیں بیٹھے آپ پتہ نہیں آپ خبریں پڑھتے ہوں گے میں تو opinion دیتا ہوں میں opinion کی بات دوں your opinion is needed on یہ جو خان صاحب نے آج کہا opinion کو میں ڈائیورس نہیں کر سکتا آج کے دن کو میں اپنی بات کر رہا ہوں میں ڈائیورس نہیں کر سکتا عمران خان صاحب نے آج کے دن جو کہا مطلب سپچیس تاریخ کو چھبیس تاریخ کو جو acceptance دی وہ تو ہم نے یہ acceptance کی story کیا ہے خان صاحب نے اپنے آپ کو کس pedestal پر کھڑا کیا غیر جائز طریقے سے کھڑا کیا اقارڈن ٹو حیدر صاحب نے جس طرح چیزیں point out کی ان کو غیر جائز طریقے سے شاید کھڑا کیا گیا لیکن ان کا core message کیا ہے خان صاحب نے ہم سے کیا کیا وعدے کی ہیں over the years ان کی آپ کو چند جھلکیاں دکھانا چاہیں گے پہلا کم اپنے خرچے کم کریں گے سارے بڑے بڑے محلات governor house prime minister house یہ جو ایک غریب قوم کے پیسے پہ ایک ملکی حکومت یاشیہ کرتی ہے پہلے تو یہ سب ختم کریں گے انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں عمران خان کیمپین نہیں کرے گا لوگ صرف پختون خواہ کی طرف دیکھیں گے اور سارے پاکستان میں تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے ہم پتالوں پر پیسہ خرچ کریں گے جو بیسک ہے قیمت ہے کیونکہ ہم پیسہ خرچ کریں گے اپنے لوگوں کی سیر پہ ان کی تعلیم پہ اور ان کو روز کار دینے پہ لوہ جوانوں آپ کو لوگوں نے مجھ سے پار نہیں جانا پڑے گا میں آپ کو یقین دراتا ہوں کہ صرف بڑے بڑے مغر مچوں کو پکڑنا ہے چھوٹوں کو نہیں پکڑیں گے بڑوں کو پکڑیں گے جب ہم آپ کو کہیں گے کہ پیجنین کی لوگ شہریں نوے دن میں کم ہو جائے گی اور تین سال میں انشاءاللہ ختم کر لیں گے کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ سارے شہریوں کو ایک برابر لے کے آئے گی اور ہر کمزور طبقے کو انشاءاللہ میں ذوہ داری لیتا ہوں ان کی حفاظت کرنے کے لئے میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ایسی پاکستان سے ہم پیسہ کتھا کریں گے ظلم ختم کریں گے پانی کا پسنا حال کریں گے کہ کس طرح ہم نے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے یہی پاکستان کو انشاءاللہ پیر پر کھڑا کر کے دکھاؤں گا بجلی کی بات کی خان صاحب نے پانی کی بات کی خان صاحب نے انفرسٹرکچر کی بات کی خان صاحب نے اور خان صاحب نے بارہا جب خان صاحب کو کہا جاتا تھا جی انڈر پاس اوور پاس بائی پاس تو خان صاحب کہتے تھے بھائی یہ روڈے شوڈے بن جائیں گی انسان بناو اور خان صاحب نے جو انسان بنانے کی باتیں کی ہیں جو پرامس ہم ان کو جس پرامس تک رکھنے کی کوشش کریں گے وہ اگیلیٹرینزم یعنی کہ برابری لوگوں ہر انسان کا ایکول حقوق حق کی بات کی انہوں نے انہوں نے ایک ایسے معاشرے کی بات کی جہاں پہ کم اور زیادہ جلنوں کے پاس کم ہے اور جلنوں کے پاس زیادہ ہے ان کے بیچ میں اتنی گھنونی تفریق نہ ہو جتنی آج ہے اسی کی وجہ سے انہوں نے کہا میں پی ایم ہاؤس میں رہنا میرے لئے ٹھیک نہیں ہے مجھے شرم آئے گی اس گھر میں رہنے کی یہ ساری جو باتیں ہیں ان کا نچوڑ وحید صاحب اگر گمکری کے علاوہ میرے خیال سے نچوڑ سمپلی یہ ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے نوے دن میں نوے دن میں نہیں کرنا ختم لیکن اس طرف ختم لینے ویژن یہ ہے خان صاحب کا جو میں سمجھ سکوں جو میں کہتا ہوں بڑا اچھا ویژن ہے وہ کہتے ہیں کہ کرپشن ایک طرف ختم ہوگی دوسری طرف انسٹیٹوشن بلڈنگ ہوگی اور ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ہوگی اب اس میں سوشل سائنسز کا بھی انصر ہے ہیلتھ ہے کیونکہ کس طرح ہوگی کہ آپ ایڈیوکیٹ لوگوں کو کریں گے آپ ان کی ہیلتھ کیر کا خیال کریں گے آپ انہیں ٹرین کریں گے آپ مطلب ہیومن ریسورسز میں انویسٹ کریں گے آپ پولیس کو انڈیپینڈنٹ کریں گے اداروں کو آپ مضبوط کریں گے یہ ساری چیزیں میں خالصہ اگر خان صاحب کچھ بھی اس میں سے یہ کر جائیں بہت ہی میرے خالصے اچھا ایمبیشیس ہے لیکن اچھا ویژن ہے جو خان صاحب کے سامنے چیلنجز کھڑے ہیں ان کے بارے میں بات کر لیں سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم ٹی وی پر بات کرنے سے رد کر دیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے بہت ٹیکنیکل ہے وہ معیشت ہے یہ چاہے حسد عمر صاحب کے زمبرے میں آپ معیشت میں صرف ایک دو باتیں لیکن کر دیں ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب معیشت کے لیے ایک چیز کھڑنی ہوگی جو یہ ہمیشہ سے کہتے آئیں کہ یہ نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ کی کرزہ لینا یہ اب آئی ایم ایف جائیں کہیں جائیں انہیں کرزہ لینا پڑے گا میرے خیال سے کیونکہ ان کو بال اس طرح ملی بھائی دیکھیں ایک بات سن لیں حسد عمر صاحب ہو کوئی ہو جب آپ کو حکومت و وزارت ملتی ہے تو برے حالات میں ہی ملتی ہے ورنہ وہ ریال ایکٹ ہو جاتے اگر اچھے حالات میں مراد صحید صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بہت سارے اربون ڈالر آجیں گے کیونکہ خانصہ میں تو لوگ بہت سارے پیسے بھیسیں گے نہیں آئیں گے اس طرح نہیں آئیں گے آئیں گے لیکن it won't be enough میرے خیال سے پاکستان میں انویسمنٹ is good feel good factor پلس ایک اعتماد کہ یہ انسٹیٹوشنز میں کرپشن کم ہوگی جوڈشل نظام جوہ سپیڈی ہوگا بہت ساری چیزیں transparency ہوگی ease of business ہوگا اگر یہ چیزوں پہ اعتماد لوگوں کو اسی طرح ہے جس طرح سے خان صاحب کو vote دینے کے وقت تو میرے خیال سے اس سے پہ گا بہت بڑا فرق ہوگا لیکن اس سے یہ کافی نہیں ہوگا آپ کو loan لینے ہوگا باتے کرنا اور کام کرنے کے بیچ میں سب سے واضح فرق جو ہے وہ یہاں ہوگا عصد عمر صاحب کا ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بہت آسانی سے آپ کو بہت خوبصورتی سے اپنی policies کا بیان کر دینا اگر وہ finance minister بنتے ہیں عمران خان صاحب کا fish rots from the top type باتے کرنا یہ باتیں ہیں بہت اچھی باتیں ہیں لیکن ان کا جب عمل کرنے پہ آتے ہیں آپ جب پاکستان کے bureaucrats کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے fiscal structure کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو پھر واقعی میں جو مگر مچ ملشت کے لیے جانا آپ کو واقعی میں وہ لوگ بلتے ہیں جو کہ property کے اندر پیسہ دس لاکھ روپے کے بجائے دو کروڑ روپے ڈالیں اور وہ دس لاکھ روپے سامنے نظر آئیں یہ ساری چیزوں آپ کو یہ بولنے کا شوق ہو رہا تھا آپ کو جب یہ سب لوگوں کو tackle کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور vested interest سے push back آتی ہے وہاں پر آپ کی actual سیاست count کرتی ہے actual leadership count کرتی ہے کہنا بڑا آسان ہے یہ property کی نہیں but میں بھی vested interest کی بات کرنے جا رہا تھا کہ دیکھیں خان صاحب کو ایک advantage اب یہ ہوگا کہ وہ ان میں اس طرح کا baggage نہیں ہے کہ اب یہ for example ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ textile for example اگر آپ لے لیں تو اس میں کیونکہ prime minister کے ارگرد اور establishment کے قریب بہت سارے textile میں لونہ رہتے ہیں میں صرف وہ دے رہا ہوں example میں textile کی صرف بات نہیں کر رہا تو ہوتا یہ کہ آپ even though آپ کی resource allocation جو ہے وہ اب different یا modernize ہونے کی ضرورت ہے maybe you need to allocate resources elsewhere but vested interest make sure کہ آپ کی priorities ایک طرح کی ہوتی ہیں اور دوسری طرح کی نہیں ہوتی ہیں خان صاحب اگر vested interest سے بالتر ہو سکیں in your example and in mine and in various examples تو میرے خواہد اگر چلیں مئیشت کے مئیشت سے آگے بڑھ کے جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تحریک انصاف کا سب سے بڑا چیلنج حکومت میں آنے سے پہلے جو سامنے آئے جس کی وجہ سے اس وقت ایک all parties conference کال ہوئی ہے دھاندلی ہے مطلب میں اس دھاندلی کی نہیں بات کر رہا تھا میرے خواہد سے form 45 کا ناملنا بڑی بات ہے یہ تو proof ہے نا بھائی election day بدل ہو جاتے وہ تو شور جو مچائیں وہ تو بسم اللہ وہی سے کریں جن جن آفسران کا انہوں نے نام لیا شروع کیا لندن سے میرے خواہد سے زیادہ آگے تک شاید یہ احتجاج نہ جائے خاص کر اگر شباز شریف صاحب کو پنجاب حکومت ملتی جو میرا نہیں خیال ملے گی لیکن چیزیں جب سیٹل تھوڑی ہوں گی شباز شریف صاحب ایجیٹیشن کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے ایک حد تک احتجاج پارلیمان میں میڈیا میں ضرور جاری رہے آگے بڑھتے ہیں یہ پڑوسی ممالک سے بہترین تعلقات یعنی کہ انڈیا یعنی کہ جس طرح موڈی قیار نواز شریف صاحب کو کہہ دیا یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا ہم نے کبریج میں بھی اس پر بات کی تھی یہ عمران خان صاحب کا مورل کیپٹل چاہے وہ صحیح ہے ان کا مورل کیپٹل یہ نہیں یہ صرف عمران خان صاحب کا مورل کیپٹل ہے کہ انڈیا سے ایک قدم آگے بڑھاؤں گا اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے میں دو قدم آگے بڑھاؤں گا کہہ دیں اور ان کے بارے میں چہمگوئیاں نہ ہو یہ مورل کیپٹل ہم کم از کم اپنی انٹرنیشنل پالیسی میں استعمال کر سکتے ہیں یہ مورل کیپٹل وہاں کاؤٹ ہوتا ہے جس طرح مورل کیپٹل انہیں ایک حد تک آرن بھی کیا ہے کہ انہیں پاکستانیوں کو اعتماد ہے کہ کسی لمحے میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ نواز شریف لیکن وہ آپ ہیں اہا بٹ وزیوی انڈیا ایٹھنک کہ عمران خان صاحب کا کولیٹرل بہت ہوگا اور انہیں چاہیے کہ اس کولیٹرل کا سمجھداری سے استعمال کریں ایک اندیا وہ دے چکے کہ ہم برابر کی سطح پر آپ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں ہم گھٹنے ٹیک کے آپ سے ہمیں یہ جلدی جلدی کرنا پڑے گا اور یہ کافی کرپشن کے خلاف جانے میں ان کو یہ صرف نیب کو لوگوں کے پیچھے لگانا نہیں ہے کرپشن کے پیچھے لگانا ان کو اپنے سسٹمز جو ہیں وہ فل پروف کرنے ہوں گے انہیں اچھے لوگ صحیح جگہ لگانے ہوں گے جو کرپ نہیں ہیں ان کو بیسٹڈ انٹریسٹ کی باتیں نہیں سننی ہوں گے اس میں صرف نیب کو لوگوں کے پیچھے لگانا اور پولٹیکل وکٹمائزیشن کرنا جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہے بلکہ سیلیکٹیو اکاؤنٹیبیلیٹی سے اور نقصان ہوگا پارٹی کے اندرونی اختلافات پر قابو پانا میرے خیال میں خان صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنجی ہوگا ابھی خان صاحب نے جب ٹکٹے دینے پر خان صاحب کے سامنے ایک علمے بغاوت تقریباً بلند ہو گیا تھا دو بلند ہو گئے تھے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے یہاں پہ خان صاحب کابینہ منا رہی بڑے ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ آج یہ ہے کہ اچھا خان صاحب کی بات نہیں پسند آرہی تو کیا چھوڑ دو جاؤ اپوزیشن میں بادی جاؤ ریزائن کر دو بائی الیکشن میں کوئی اور جیت جائے گا خان صاحب کے پاس بہت کولیٹرل ہے وہ کسی کو بڑی کی جگہ چھوٹی چیز نہیں دے دیں گے اتنا وفاق میں لیکن ٹھیک ہے میں بتاؤں یہ مسئلہ انٹرنل ہوگا نئے اور پرانے لوگوں میں ہوگا بائیس سال کی سٹرگل والوں اور جو الیکٹبل آئے ہیں پرانے لوگ تو کچھ ہیں الوی صاحب ہیں اور بھی ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ مسئلحت کے تحت آئے ہیں اور الیکٹبل کی حیثیت سے جیتے ہیں اور بلے کی وجہ سے جیتے ہیں اور خود بلے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا مقابلہ ہوگا ایک میجر اور بات کرنی ہے وہ میجر ریلیٹڈ بھی ہے سیویل ملٹری تعلقات میں توازن اب یہ نواز شریف صاحب نے ان کا پڑھرہ الٹنے سے پہلے ہی نواز شریف صاحب نے توازن کی کوشش ہی نہیں کی تھی انہوں نے پہلے دن سے فورن پالیسی پہ تھوڑا سا کھیچتانی کرنے کی کوشش کے بعد فورن پالیسی سرنڈر کر دی تھی ڈیفنس پالیسی پہ رحمان ملک صاحب نے آخر دور کھیچتانی کرنے کی تو آپ سوچیں اس کے باوجود کیا ہوا تو یہاں انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے میں وہی کہنا چاہ رہو رحمان ملک صاحب نے ایک زمانے میں ایک خبر آئی تھی اخبار میں آئی ایس آئے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہوگی یہ خبر میں خلطت 6 گھنٹے چلی تھی جس کے بعد رحمان ملک صاحب نے خود تردید کی تھی کہ ایسی میں نے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دی اس دن کے بعد سے آج تک کسی نے کوشش بھی نہیں کی انٹیریئر پالیسی اس طرف بڑھانی کی یہاں بھی نہیں ہوگی اب عمران خان ہے وہی مورل کیپٹل ہے وہی سمپلسٹک مورل کیپٹل ہے کیا توازن کیا سے مورل کیپٹل ہے نہیں یہاں پر بھی عمران خان صاحب اسی مورل کیپٹل کے ساتھ سامنے کیسے ہے کہ تم آئین کے دائرے میں رو ان کے پاس ہے مورل کیپٹل یہ ہے میرے خیال میں ہے یہ فوج کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا آج تک یہ کہنا ہے بھائی جیتے کیا بات کر رہے ہیں ان کا آج تک یہ کہنا ہے کہ میرا کچھ کرنا نہیں تھا اس میں میں یہ نہیں کر رہا کر پائیں گے لیکن میں کہہ رہا میرے خان صاحب کوشش بھی نہیں کریں گے اور کیوں کریں مطلب بیوقوفی ہوگی ہے مطلب لیول کی بیوقوفی ہوگی کہ مطلب اس وقت اگر یہ کریں اس میں ایک بات آٹ کرنا میرے لئے ضروری ہے کہ خان صاحب کی ایک فطرت ہے ایک شخصیت ہے وہ ایک مورے ہیں نہیں وہ فائدے کے لیے ایک وقت کے لیے مورے بنے ہوں گے لیکن وہ مورے ہیں نہیں وہ لیڈر ہیں اور میرے خیال سے یہاں پہ مسئلہ کئی نہ کئی آئے گا ابھی نہیں آئے یہ جو اگلا موضوع ہے یہ کراچی کی منڈیٹ کا تحفظ کا یہ ہم اگلی سیکنگ میں کریں گے لیکن اب ہم بات کریں گے اب آپ سوچیں اس کا لیول کیا ہے ہم نے کرپشن کی بات کر لی ہے ہمارے پروڈیوسرز نے ایک الگ موضوع سپیشل ہی بنایا ہے آصف زرداری کی کرپشن یعنی آصف زرداری کے ساتھ وہ کس طرح ڈیل کریں گے یہ فائے کی انویسٹیگیشن تھی ناب کی بہت زیادہ ناب کے پروبز ہیں جس 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 ایمیت آمانٹڈ تو ٹو مچ آئی تک کہ وہ ڈپینڈ کرے گا نواز شریف صاحب کی سیاسی حیثیت پہ وہ نہیں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل نون کے ساتھ ملے اپوزیشن میں وہ چاہیں گے پیپلز پارٹی یہاں پہ مفاہمتی کرپشن نہیں I think he let the law take its course but victimization مجھے نہیں لگتا کہ آصف زرداری کے وہ پیچھے جائیں گے یہ جو کہنے کی بات ہوتی ہے کہ میں اسے یہاں رگڑوں گا تو یہاں گھسیٹوں گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا میرے خیال سے یہ ضرور ہے کہ he will let the law یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے FIA کی investigations اب روک دیں گے زرداری کے خلاف نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ کیا ہوگا یہ سب سے important سوال ہے کیونکہ I think نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ clearly خان صاحب کے main political rival ہیں اصل جو opposition ہے وہ وہ ہیں جو جیل میں ہیں اصل opposition شباز شریف نہیں ہے زرداری صاحب نہیں ہے اور surely یہ باقی پارٹیاں نہیں ہیں تو اب ان کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ he does not come across as making things worse for them ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ یہ قانون کا اب دیکھیں اب now the law has to take its course ایک judgment ہے میرے خالصے فلوڈ ہے آپ کے خالصے نہیں ہوگی مجھے نہیں پتا اپیل میں جا کے اب جو ہونا ہے سو ہونا ہے وہ due process چلتا رہے کہیں سے بھی اگر یہ جڑے وے نظر آئے کسی بھی طرح سے نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے تو یہ خان صاحب کو نقصان ہوگا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ پلیز پچھلے موضوع پہ جائیں کہیں سے بھی یہ جڑے وے نظر آئے آسل والی زرداری صاحب کے خلاف corruption investigation میں تو خان صاحب کو فائدہ ہوگا لوگ ان کی طرف راغے پہ ہیں لوگوں میں فائدہ ہوگا سیاسی طور پر میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ people's party ملے یہ بھی تو ایک کیا لازم نے استعمال کیا تھا توازن یہ بھی تو ایک متوازن خان صاحب کو میرا مشورہ اگر وہ لیں یہ ہوگا کہ let the law take its course کہیں بھی victimization وہاں پر بھی یہاں پر بھی دونوں میں let the law take its course اچھا most major چیزیں جس کے ہم نے تھوڑی سی بات بھی کی تھی کافریج میں خان صاحب کا کام ہے independent پیمراہ بہت امپورنٹ چیز ہے دیکھیں نون نے ایک غلطی کی تھی جو خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے انہوں نے مسلحت کے تحت سندھ کو politically penetrate نہیں کیا تو اور آج دیکھیں پی ٹی آئی کتنی آگے ہے سندھ میں نہیں وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتے ایک بہت بڑی غلطی کی وہ people's party کو نراز کریں گے ٹھیک ہے اگر انہیں کرنا پڑے خان صاحب کو ایک چیز سمجھ نہیں ہے یہ independent regulators پیمراہ ازاد ہو نیپراہ ازاد ہو یہ جو لوگوں کا کام ہے جو ہم ہزاروں ادارے بنا کے کھڑے کرتے ہیں وہ ادارے brick and mortar کے بجائے کچھ کام کرنے کے وجہ سے بھی مضبوط ہوں ان کی محض دیواریں مضبوط نہ ہو یہ کام امران خان صاحب کا سب سے competent لوگ لگائیں صحیح لوگ لگائیں ان کے کام میں مدافلت نہ کریں freedom of information freedom of expression ان چیزوں کو strengthen کریں خان صاحب کے اپنے ہاتھ strengthen ہوں گے اور پھر ایک چیز یاد رکھیں اس وقت نون لیگ اس وقت نون لیگ اگر مقامی حکومت صحیح سے ڈیلیور کرتی تو نون لیگ out of power نہیں ہوتی نون لیگ کے مقامی حکومت اکروس پنجاب ہے لیکن اس کا کخ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایک لولی پاپ حکومت بنائی تھی کیونکہ ان کا یہ خیال تھا تاہیات ہم پنجاب پر حکمرانی کریں گے اگر اس وقت ایک فال لوکل گورنمنٹ ہوتی تو نون لیگ اپنا کام اپنا کاؤنسلر اپنے لوگوں کو ایک لیول پر خوش رکھ سکتی تھی میں ایسا اگری نہیں کرتا میرے خواہد سے انہوں نے کیا یہ کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہی پرونچل سے کرا بیروکریسی سے سوری کروایا تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں جو کہ غلط ہے لیکن میرے خواہد سے وہ مسئلہ نون لیگ کے ہرنے کا مسئلہ یہ نہیں تھا نہیں نہیں میں وہ مسئلہ ہرنے کی مسئلہ کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لوکل گورنمنٹ دلیور کرتے ہیں لیکن جو خان صاحب کو میرا مشورہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دیکھیں نون لیگ نے بڑی غلطی کیا کی چاہے وہ باسٹ ریسٹ ہو یا نائب کا قانون ہو انہوں نے جب پاور میں تھے تو جو چیزیں کل ان کو نقصان پہنچا سکتی تھی وہ انہیں نظر نہیں ہیں نہیں نہیں ان کو اگر ہی پتہ ہوتا ہے نہیں کل نقصان پہنچا سکتی وہ پھر بھی کچھ کر دیتے انہوں نے اپنے مفاد کے علاوہ کوئی پروگریسیف کام نہیں کیا اپنے مفاد کے علاوہ کوئی پروگریسیف کام نہیں کیا کوئی پروگریسیف لیجسلیشن بھی ہوئی کوئی پروگریسیف لیجسلیشن ان سپائٹ آف پی ایم ایل نون ہوئی ورنہ ایکچوال پروگریسیف لیجسلیشن پی ایم ایل نون ہوئی آئی صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ان در لانگ رن ان کا فائدہ ہے اگر ڈیموکراتکلی پاکستان چلے اور انڈیپینڈن انسٹیوشن چلیں شورٹ رن میں ان کو تکلیف ہوگی انڈیپینڈن پیمرا کا چیرمن انہوں نے تکلیف دے گا لیکن ان در لانگ رن خان صاحب کو نقصان نہیں فائدہ ہے اور ہم اگلی سیگمنٹ میں کیونکہ کراچی کی بات کریں گے تو اسی مقامی حکومت کی بات کریں گے جس کا پختہ ہونا کراچی میں خان صاحب کے فائدے میں ہوگا کیونکہ وہاں سے ان کی الیکٹورل بیس ایک بنتا وہ سامنے ابرائے اسی طرح لوکل گورنمنٹ کا پنجاب میں جو حادثاتی طور پر کمزور ہے اس کا بھی خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے اب اس بیلنس کا بھی بات کریں گے دیکھیں گے 140AA کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے پروڈیوسر کا کہنا یہ ہے کہ ایک اور فائدہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو پارلمان آنا پڑے گا یہ بھی ویسے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات پر عمل کریں کیونکہ نوازشری صاحب بھی آنا پسند نہیں فرماتے تھے وہ ہمارے بادشاہ سلامت جوتے ایک بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 بریک سے پہلے ہم نے عمران خان صاحب کی بل اموم پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی اس سیگمنٹ پہ ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر بل خصوص جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہونی چاہیے کہ کراچی کو اگر اندھیروں سے نکالنے کی جو انہوں نے بات کی ہے وہ محض ریٹرک نہ ہو وہ کچھ اس پر ڈیلیوری ہو کراچی کے کچھ نمبرز کی بھی ہم بات کریں گے کچھ بہت دلچسپ ووٹنگ نمبرز ہیں کراچی کے حوالے سے چونکہ کراچی کے جو ووٹرز کی ایک رجحان ہیں اس کے طرف بھی اشارہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کراچی کی تمام پارٹیز جنہوں نے بہت سارے دعوے کیے اس ایلیکٹورل سائیکل میں بھی کیے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کراچی کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ابر کر آئی ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی ساسی جانتا ہے سیکنڈ پوزیشن شاید ان کیوں کی ہوگی ہماری لیڈنگ پارٹی ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کا مزیرالہ لے کر آئی ہیں ہم اپنی حمایت یافتہ وزیرالہ لے کر دی جی یہ جو سارے دعوے تھے یہ خیر وحید صاحب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دوہزار چلیں دوہزار آٹھ سے شروع کرتے ہیں دوہزار آٹھ کے اندر دوہزار تیرہ کے اندر ایم کیو ایم کو بیس لاکھ ووٹ پڑے پی ٹی آئی کو چھ اشاریہ چار لاکھ ووٹ پڑے سکس لاکھ تھرٹی ایٹ تھاؤزن اس کے اوپر بہت شور مچا کہ یہ ایم کیو ایم کو غلط پڑے بہت ساری دھاندلی ہوئی پی ٹی آئی کے کم کیے گئے ووٹ لیکن بیس لاکھ ووٹ کے نتیجے میں ایم کیو ایم نے سترہ سیٹیں لیں پی ٹی آئی نے اپنے چھ لاکھ چالیس زار ووٹ کے نتیجے میں ایک سیٹ لیں پی ٹی آئی کے ووٹ بڑے صرف چار لاکھ سے اس دفعہ چھ لاکھ چالیس کے بجائے پی ٹی آئی کو پڑے ہیں تقریباً دس لاکھ ووٹ اور سیٹ ڈیموگرافکس اس طرح کی ہیں کراچی کی کہ وہ ایک سیٹ بن گئی چودہ سیٹیں ایم کیو ایم کا ووٹ گرہ بیس لاکھ سے چھ لاکھ پر چھ لاکھ تک آ گیا چودہ لاکھ ووٹ ان کا غائب ہو گیا تھپے نہیں لگے ووٹر گھر سے نہیں نکلا لیکن اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بیس لاکھ ووٹوں پہ جو سترہ سیٹیں تھیں وہ چھ لاکھ ووٹوں پہ آج چار سیٹیں ہیں کراچی کی ان کے دو اور سیٹیں کراچی کے باہر کی ہیں اب کمپیرزن ٹرن آؤٹ کا بھی کر لیں کیونکہ اس کے بغیر معنی خیز نہیں ہوگا اس کا مطلب کلیرلی یہ ہے کہ ایکچولی پی ٹی آئے کے چھ لاکھ ووٹ سے ایک جنوینلی اگر سترہ سیٹیں لیتے گئے تو آلی دے نیڈیڈ ٹو بی واسٹو بی ایلیون لاکھ اور ٹویل لاکھ اب وہ یہاں پہ لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ بیس سے دس پہ بیس سے چھے پہ آگئے ہیں لیکن پراببی وہ بارہ سے چھے پہ آئے ہیں حقیقتاً وہ چودہ تیرہ بارہ سے چھے پہ آئے ہیں اب دیکھیں نا نمبرز کا سب سے بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جو نمبرز کو غلط انفلیٹ کر رہا ہو تو ایم کیو ایم کا آپ نیومیریکل انیلیسز کری نہیں سکتے کیونکہ بھائی کو ٹیڑھ لاکھ ووٹ چاہیے تو ایک ایسی جگہ سے ٹیڑھ لاکھ ووٹ پڑھ رہے ہیں جہاں پر آج لیڈنگ کینڈیڈیٹ کو ساٹھ ہزار ووٹ پڑھ رہے ہیں ٹرن آؤٹ وہی ہے تو نمبرز میں آپ ایم کیو ایم کا انیلیسز کر نہیں سکتے ٹرن آؤٹ میں فرق تو ہے نا ٹرن آؤٹ بلکل 29 فیصد ٹرن آؤٹ تھا کراچی میں پچھے دفعہ 50 فیصد 2013 میں 52 فیصد 52 فیصد ٹرن آؤٹ تھا لیکن اس سے پہلے 2008 میں 47 فیصد ٹرن آؤٹ تھا 18 فیصد ٹرن آؤٹ یعنی کہ اگر بھائی کا بایکپٹ ویلی آپ بات کر رہے ہیں تو 39 فیصد جو ہے جب وہ ایک ٹائم تھا جب ایم کیو ایم نے کیا جنونلی sweep کیتے ہو سکتا تھا ان کا کوئی بندہ پھر بھی they swept the elections the provincial ones they swept it a day later that was a genuine vote whether you liked them or you didn't like them آؤؤں کو پسند ہو یا ناؤؤں بار 2013 تاگ there was too much going on جی اب یہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پاکسر زمین پارٹی ان تینوں کا انیلیسز ضروری ہے معذرت کے ساتھ ان تینوں جماعتوں تینوں جماعتوں کے سربارہان سے لیکن یہ انیلیسز بہت ضروری ہے بہت الگ الگ وجہ سے ضروری ہے ایم کیو این وعید صاحب یہ ہم بارہ کہ چکے ہیں لیکن یہ اپنے شو کے پلیٹ فرم پر بھی کہنا ضروری ہے ایک پارٹی جس نے قتل و غارت کا الزام لگا ہر ہفتے دو دن کام رکنے کا الزام لگا وہ سٹرائکیں جو ہیں وہ یوم سوک بن گئی ہرطال حسین نام ہو گیا تھا حسین ہاں کوئی لیتا نہیں تھا لیکن اس کی بھی وجہ بنی نامعلوم افراد واسے جلیل صاحب آپ کے ہر چینل پر آگے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ نامعلوم افراد نے بڑا غلط کیا وہ نامعلوم افراد اب غیر حاضر ہیں نہیں ملتے ایک مزاق بنا دیا تھا کراچی کا کراچی کے بزنس کا بزنسمن اپنی بیلنس شیٹس کے اوپر ایم کیو ایم کو پیمنٹ جو ہیں وہ انٹری کر رہے ہوتے تھے کھالے جو ہیں وہ کہاں جانی ہوتی تھی اس کی ایک الگ انڈسٹری تھی اس ساری قتل و غارت جبر اور کام کا نہ ہونا کا ایک فائنل سولوشن کراچی نے اس طرح دیا کہ پی ٹی آئی کو گھوٹ دی ہے اب ایم کیو ایم کا یہ جو زوال ہے اس زوال کے باوجود ان کو اگر تین چار سیٹیں مل رہی ہیں کراچی سے تو یہ دکھاتا ہے کہ کراچی کی آج بھی سیاست جو ہے وہ کم چیزیں کم ملنے کی سیاست ہے نظر انداز ہونے کی سیاست ہے اس سیاست سے لیکن آگے پڑنا ہے ایم کی جو پرفارمنس کا جو ویو ہے کراچی آئٹ میں اس کے باوجود واقعی کہیں گے کیونکہ کراچی میں یہ فیلنگ ہے کہ ایم کیو ایم نے سنس تی ڈیز آف جنرل مشرف کچھ بھی کیا کچھ بھی کیا تو بالکل کام زیرو مطلب یہ بالکل ریجیکشن ہے کہ آپ نے you took our vote for granted اور ایم کیو ایم نے بار بار ووٹ لیے اور کام نہیں کیا اور کچھ عرصے میں تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں کچھ کام کیا انہوں نے پرنا کام ہی نہیں کیا اور کچھ ڈیلیور نہیں کیا برے حالات real estate لوگ کی گر رہی ہے جان مال کا تحفظ نہیں ہے ہرتال ہو رہی ہے مطلب ہر طرح کا میں کیا کیا بولا میں آپ کو ایک سوال پوچھوں گا اس کا جواب جو ہے وہ سب کچھ دیکھیں دیکھیں میں ختم ایک چیز آپ کی بات ہی بڑھا رہا ہوں لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم کو ووٹ پڑھنا یہ دکھاتا ہے کہ جو لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں یعنی کہ جو ماجر ہیں وہ ایم کیو ایم کو جو ووٹ دیتے ہیں ان کے مسئلے حل نہیں ہوئے ابھی تک انہوں نے پی ٹی آئی پر نظر لگائی ہے نہیں آپ اس کو نہ حل ہونے کی میں آپ کو درجہ بتاؤں کیا ہے کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی نے لیا اس دفعہ سیکنڈ سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے لیا مرتے پٹتے تھرڈ کس نے لیا دیکھیں بغیر تحریک لبائک پاکستان تحریک لبائک پاکستان کے تھرڈ ہائیس ووٹ آپ سوچ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی فال فرم گریس آپ سوچ سکتے ہیں پیپلز پارٹی تو نہ تین میں نہ تیرہ میں تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کراچی میں ایک اور بات ہے بگست پارٹی سب کرتے ہوگی دیکھیں ایم کیو ایم کا ووٹ پی ٹی آئی کو ووٹ دے سکتا ہے ایم ایم کو دے سکتا ہے ٹی ایل پی کو دے سکتا ہے ایم کیو ایم کی ووٹر کی میں بات ہی نہیں کر رہا پیپلز پارٹی کو دو ہزار تیرہ میں اس سے کم ووٹ ملے تھے مجموعی طور پہ کراجی سے دو ہزار تیرہ میں اس سے کم ووٹ ملے تھے آج کوئی بیس تیز ہزار زیادہ ملے ہیں بات ایم کیو ایم کا ووٹر ان کی طرف جانے کی نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ ووٹر جہاں پہ اثر رکھ سکتا ہے وہ ووٹر ان کو ووٹ نہیں دے رہا نہیں دیکھیں نا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جہاں ویکیوم تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے پچھری دفعہ تو ایم کیو ایم کا وہ سب کچھ چل رہا تھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا آج کے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ میں یہ بات کہ کھمبا کھڑا کر دو جتوا دیں گے اگر پیپلز پارٹی کا فلائگ ہو لیاری تھا بلاول بھٹو زرداری تھا اگرین لوگ تنگ تھے تھرڈ آیا تھرڈ سوچنا چاہیے پیپلز پارٹی کو تیسرے نمبر پہ آیا ہے بلاول بھٹو زرداری وہاں سے کیمپین شروع کی وہاں کیمپین ختم کی پھول برسائے پاکستان تحریک امران خان کی سیلیبرٹی اور سیکنڈ کون آیا اور ان صاحب کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے سیکنڈ تحریک لبیگ کے دو ان نون لوگ وہاں سے پروینشل سیٹیز گئے برینڈ کو ووٹ ملتا ہے نا ایک نظریہ کو ملتا ہے وہاں پہ ایک شخص کی وہ نظریہ کیا ہے تحریک لبیگ کا مختصر نظریہ یہ ہے ہم غیر سیاسی لوگ تھے یہ سیاستدان غیر سنجیدہ ہیں آو ہمارا ساتھ دو بیسکلی یہ ان کا نقطہ ہے کہ بھائی ان سے نہیں ہوگا یہ پولٹیکل کلاس فیلڈ ہے ان کا نقطہ یہ ہے جس پہ انہوں نے کراچی سے تیسرے سب سے زیادہ ووٹ لی ہیں اگر یہ لمحے فکریہ نہیں ہیں ایم کیو ایم کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے تو آئی ڈونٹ نوو وات ایز دیفنس کے اندر سے پولنگ میں سیکنڈ ہائیسٹ ووٹس جو جبران ناصر والی سیٹ تھی سرف دیفنس نہیں ہے اس میں لیکن دیفنس جس میں ہے دیفنس والے حلقے میں دیفنس کلفٹن والے حلقے میں آپ پولرائیزیشن دیکھیں فاروق سبتار سے زیادہ آپ پولرائیزیشن دیکھیں آپ یہ پولرائیزیشن دیکھیں کہ وہاں پر وہ طبقہ جو پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ دے رہا ہے اور وہ طبقہ جو ریجیکٹنگ پولیٹیکل کلاس کو ووٹ دینے کے لیے ٹی ال پی کو ووٹ دے رہا ہے وہ بھی ہے اب یہ پولرائیزیشن کیوں ہے کیونکہ آپ کام نہیں کرتے آپ کام کی طرف جستو جھو بھی نہیں کرتے کراچی کا یہ حال ہے اور کراچی میں اس دفعہ امید لگائی ہے کراچی نے پی ٹی آئی کے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہونے کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ سے گرانٹس آنے ہوں گے انہیں دیکھیں یہ نہیں ہیں پروینچل گورنمنٹ میں پروینچل میں یہ اپوزیشن میں جائیں گے لوکل گورنمنٹ میں نہیں ہیں اور ان کو پھر بھی ڈیلیور کرنا ہوگا اور یہ ڈیلیور اب کس طرح کریں گے فیڈرل گورنٹ سے کریں گے اچھی اپوزیشن کر کے کریں گے پروینچل اسیملی میں آپ کو پتہ ہے کراچی میں پی ایمیل نون کو کتنے ووٹ ملے مجھے پتہ دو لاکھ اکسٹھ ہزار کچھ ووٹ ملے یہ میں آپ سے سوال پتہ ہے کیوں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں اگلا سوال پوچھوں گا آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کمال کو اور اس کی پوری پی ایس پی کو کراچی سے کتنے ووٹ ملے کافی کم 99,700 ناقابل یقین دو ماہ نہیں سمجھتا تھا کبھی بھی کہ انہیں زیادہ ووٹ ملیں گے لیکن ایک سیٹ میں سمجھتا تھا پی ایمیل نون سے کم ووٹ ملے مصطفیٰ کمال صاحب کو پی ایمیل نون سے کم ووٹ ملے پی ایمیل نون کو اچھے ووٹ ہمیشہ کراچی سے مل جاتے ہیں جیتنے کی پوزیشن دنیا دیکھیں بات یہ ہے شباز شریف تقریباً جیت گئے تھا اس دفعہ ہم نے ایک تو بات کر لی کہ ایم کیو ایم نے معذرت کیونکہ نہیں کی اپنے بہتری اور صلاح کا وعدہ کیونکہ نہیں کیا آگے بڑھ گئے اس بات سے جو ان کا ماضی تھا ووٹرز نے ماف نہیں کیا ووٹ دیئے کچھ جگہوں پہ دیئے اور دیتے رہیں گے لیکن ماف نہیں کیا اور یہ پولٹیکل کلاس کو ڈسمس کرنے کی بھی سوچی یہی پر ہمیں یہ کہنا ضروری ہوگا کہ مصطفیٰ کمال نے جو ایم کیو ایم کا پورا دھانچہ کھیج کر ڈرائی کلین کر کر اپنے لیے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بھائی میں تو ڈیلیوری والا ہوں تو کراچی نے یہ بات بھی رہتی ہمیں صرف ڈیلیوری نہیں چاہیے صرف ہمیں آپ کہتے ہو آپ ہمارے لیے روڈے بناتے ہو وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں یہ دھونس کے سسٹم کی یا تو معذرت چاہیے یا ہمیں ایک اثر نو نیا چپٹر چاہیے آپ کی سیاست مصطفیٰ صاحب کا چینج کراچی ایڈز کو یہ تھا کہ ہمیں اپنے کام جو ہے وہ واقعی میں آپ کروانے ہیں ہم نے صرف یہ کھوڑا نہیں اٹھوانا اور میرے خال سے مصطفیٰ کمال صاحب نے لیکن ایک چیز اکمپلش کی ایک چیز اکمپلش کی ایک اکمپلشمنٹ کے جو مشینری ڈیزمنٹل کر دی ایمکی ایم کی تو ایمکی ایم کو بڑا نقصان ان میں پہنچا ہے ووٹ لے کے نہیں ووٹ لے کے نہیں پہنچا ہے ووٹ تو لیے نہیں دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کی جو یہ نادانی تھی نا کہ آئے کہ جی دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کوئی دہشتگر تھا معذرت ہمیں یاد ہیں ہمارے ساتھ آکے بیٹھا کرتے تھے وہ جو ایک روب ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ آخر کار اگر زیادہ آپ سے بات کر لی تو ایک بندوق بھی ہے آپ کے پیچھے سپورٹ بھی ہے وہ کوئی وجہ نہیں دے پائے لوگوں کو کہ مجھے ووٹ دو کیوں دو نہیں وہ یہ وجہ بھی نہیں دے پائے کہ میں دیکھیں معذرت کرنا لوگوں سے معافی مانگنا ایک بہت قلیدی نہیں معافی انہوں نے تو مانگی تھی نہیں جی انہوں نے معافی یہ مانگی تھی معذرت مجھے پتا نہیں تھا معافی یہ مانگی چاہیے تھی معذرت میں سب سے بڑے سب سے بد کردار لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے جا رہا ہوں لیکن یہ میری وہ ضرورت ہے اس طرح کی معافی جو خان صاحب مانگتے آئے ہیں خیر مصطفہ کمال صاحب کا ایک سوٹ ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے ہماری لیڈنگ پارٹی ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کا وزیرالہ لے کر آئیں گے یا ہم اپنی حمایتی آفتہ وزیرالہ لے کر آئیں گے آئندہ آنے والے الیکشن میں پاک زرزمین پارٹی اپنا چیف منسٹر لے کر آئے گی پاک زرزمین پارٹی صبح سندھ میں حکومت منائے گی ایک لیول ہوتا ہے خیر چیف منسٹر لیے بات کر رہے ہیں ان کو کل ملا کے ووٹ ملا ہے 99000 کراچی سے لہٰذا یہ یہ ڈسکنیکٹ جو تھا وعید صاحب یہ سمپلی یہ تھا نا کہ میں اپنے آپ کے اندر دیکھیں میں خان مصطفہ کمال صاحب کی نیت پر شک نہیں کرتا وہ یہ سیاست اس لیے نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ وہ پیسے بنانا چاہتے ہیں وہ واقعی میں کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے سیاست کر رہے ہیں لیکن ان کی سیاست جو ان در روڈ جو اس کی ریسپشن ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی کراچی آئیٹ نے کہا کہ ان کو کیوں ووٹ دیں اگر ہم نے ووٹ ہی دینا ہے کچھ اچھے لوگوں کو تو پی ٹی آئی کو دیتے ہیں جو کچھ کر بھی سکتے ہیں اور ہم ایک چیز مس کر رہے ہیں نیشنل ستا کی پارٹی ہے اعتماد خان صاحب میں لوگوں کا ہے کراچی میں جو ہے نا یہ جو پی ایم ایل نون کی بات ہی نا ووٹ کو عزت دو اور آئین کو عزت دو کراچی میں وہ چیزیں اتنی ریجنیٹ نہیں کرتی ہیں کنی چاہیے میں سمجھ ساؤں لیکن کرتی نہیں بڑی بات ہے میں مس کر رہا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کا تھپا کراچی میں نہیں چلے گا اگر اتنا برہ راست ہو پی ٹی آئی کی دیکھیں سیاست وفاق میں کچھ اور ہے کراچی میں کچھ اور ہے ڈیلیوری کی سیاست ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور یہ بات میں پھر سے واپس یاد دلانا چاہوں گا اگر پی ٹی آئی نے اس دفعہ ڈیلیور نہیں کیا وہی تاریخ راتے ہیں کراچی کے لیے وہی پرانی باتیں ہیں اور وہی پرانے چہرے ہیں جو اس کی سیاست کرنے واپس آئیں گے کیونکہ یہ ہوپ جو ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے پی ٹی آئی پہ لیکن یہ جو سٹیمپ ہے جو سٹیمپ مقامی طور پر پی ایس پی پہ ہے کراچی نے یہ بھی دکھایا ہے کہ دیر ہے لیکن اتنی اندھیر نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹلی بیک جماعت کو سپورٹ کریں نہیں بالکل اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کبھی نہیں کیا کراچی نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی ووٹ دیا ہے بھلے کس کو بھی ووٹ دینا پڑا ہے اور پی ٹی آئی کو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پی ٹی آئی کو پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں زیادہ سمجھا جاتا ہے کراچی میں سماؤ صاف شفاف ہونے کا زیادہ خان صاحب اور ایمیونڈ کہ کرپشن فری ایسے لوگ تو نہیں کہ کراچی ہز بروکن ہوئے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں چاہیے اب جو ہو رہا تھا آج تک یہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم جب واپس آزر ہوں گے ٹھیک ہے حوالے سے بات کریں گے پورے ملک میں ہی اب شور ہے اب جو لوگ شور کر رہے ہیں وہ اپنی امبارسمنٹ بچانے کے لیے کر رہے ہیں یا on collection day election day سے پہلے دھاندلی کی تو سب نے بات کی ایک بریک بریک کے بعد بات کریں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں جنرل 360 اب ہم بات کریں گے دھاندلی کے حوالے سے دیکھیں وقت کس طرح تبدیل ہوتا ہے ایک زمانہ تھا عمران خان صاحب دھاندلی کہا کرتے تھے اور یہ جو تمام آپ کو لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ اس دھاندلی کے بہت فضول قسم کی کلیم کہا کرتے تھے پہلے دکھاتے ہیں آپ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس ریزلٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں محصورت کرتے ہیں ہم اس ریزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے با خدا میں آپ کو ایسا آدمی جو حملات کو آگے بڑھانے والا آدمی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو سمجھ لیجئے کہ کس شدید طریقے سے اپنا پورنگ سٹیشن پر جاتی ہوئی ہے اس کے لیے ہم تحریک چلیں تمام پارٹیوں کی اس بات پر آمادہ کریں گی ہماری تاریخ ایسی ہے کہ ہم نے جبر کی حکمرانی کو آج تک تسلیم نہیں کیا ہمیں میٹھی میٹھی باتیں نہ سنائی جائیں نہیں ہمیں اخلاص بھری اس طرح کی تقاریر کی جائیں ہم نے بہت تقاریر سنیاں اس حوالے سے الیکشن کو کل عدم کرانے کے مطالبے پر سب کو متفق کرنا چاہیں ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اس الیکشن کو سب پارٹیز بیٹھ کے ایک مشترکہ سٹریٹیجی اپنائیں یہ لڑائی صرف این پی کی نہیں یہ لڑائی صرف جی وائی کی نہیں سب کی لڑائی ہے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ پری پول رگنگ ہو چکی ہے شام کے چھے بجے کے بعد جب پولنگ سٹیشن سے اینٹیو ایم کے پولنگ ایجنٹ کو نکالا لیا اور یہی وہ وقفادہ جس سے نتیجہ تطریب کیا رہی ہے ایسے بدترین دھانڈلی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی یہ تخابات کیونکرے ملک میں ایک بیو چلا ہے تو الیکشن ریدار میں تطریب پولنگ ایجنٹ کا کمرے میں نہ ہونا یہ ہمارے لئے بہت کی سنگین تشریش کی وجہ ہے وقت مستثر ہے تو میں ایک کومنٹ کرتے ہوئے پھر ورید صاحب کے پاس جاؤں گا شہباز شریف صاحب کا مسئلہ کیا ہے یہ سب لوگ اتنے سارے لوگ دھانڈلی کی بات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی شہباز شریف صاحب کے لئے یہ مسئلہ اس لئے ہے اس لئے شہباز شریف صاحب کے علاوہ اسفندیار ولی خان کا فضل الرحمان کا پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم کا اتنا خراب ٹریک ریکرڈ آف ڈیلیوری ہے کہ وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ ماس اپیل ہو نہیں سکتی جو شہباز شریف کی بات میں ان کی ڈیلیوری کی بات میں ہوگی بھائی صاحب دیکھیں میرے خال سے یہ جو ہے نا کہ الیکشن ڈیر پہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ دانلی ہو نہیں رہی کیونکہ الیکشن ڈیر پہ دانلی ہو چکی ہے دانلی ہو چکی ہے تو جو ہونی تھی منپلیشنز ہوئیں پولنگ ڈیر پہ ایک ویو تھی پی ٹی آئی کی اور وہ چلی ہے پی ٹی آئی کی طرف ہوا چلی انہیں بیتاشا ووٹ ملے اور وہ جیتے ہیں الیکشن ڈی والا الیکشن لیکن یہ الیکشن ڈی سے پہلے جو ساری چیزیں ہوئی ہیں کارستانیاں ہوئی ہیں سوال ان پہ اٹھتا ہے اور آئی تنگ وہ سوال بہت زیادہ اچھی طریقے سے اٹھتا ہے اگر پوچھنے والے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر نواز شریف و مریم نواز ابھی باہر ہوتے تو ہم یہ نہیں دیکھتے یا شہباز شریف صاحب مفاہمتی پولیسی نہ لے رہے ہوتے بلکہ بات وہی لائن پہ کرتے جس لائن پہ ان کے بڑے بھائی اور ان کے بڑے بھائی کی بیٹی کر رہے ہیں کیا مورل ہائی گراؤنڈ نہیں نظر آتا لوگوں کا اس لیے نہیں ہے آپ سوچیں ہم کیوں ہم آپ کا ساتھ دے رہی ہے کہ دھندلی ہوئی ہے اور مزاق نہیں کر رہی وہ اسپنگیار والی خان فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں دھندلی ہوئی ہے فضل الرحمن صاحب جنہوں نے کام کرنا میں خلصے تصور بھی نہیں کیا ہے پچھلے پانچ آر سال بات یہ صرف نہیں ہے بات یہ ہے کہ بروقت یہ نکتہ اٹھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اٹھتا تو دی مورلائز ہو جاتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بھی کچھ ہوا الیکشن سے پہلے اب یہ پھر ضرور ہوگا کیونکہ جب تک یہ چیز رکتی نہیں ہے رکی نہیں جاتی تو یہ رکتی نہیں ہے تو یہ اب پھر ہوگا اور اب ہم آگے بڑھ جائیں گے اور ہماری بس امید یہ ہے کہ اس برائی میں بھی اگر ایک اچھائی آگئی ہے اب عمران خان صاحب اگر ڈیلیور کر جاتے ہیں تو ملکی اس میں بہتری ہے لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی پری پول رگنگ کو اب ایشو ہم نہیں بناتے ہیں we have to move forward for the betterment of the country تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگلی دفعہ یہی پری پول رگنگ کر کے ضروری نہیں کہ خان صاحب جیسا اچھا آدمی ہے اگر وہ اچھے آدمی ہے لوگوں کے لیے لیکن the point is یہ concept جو ہے اس کو بھلا دینے کا مطلب ہے کہ we are damned we are out of time at agenda360 sama my twitter handle ہے میرا ذاتی twitter handle ہے at jfei ii سکرین پہ آراؤگا وحید صاحب کا twitter handle ہے at jfei 10 اپنی رائے سہم اگا کیجئے گا انشاءاللہ کل ایک بار پھر 8 بچ کے 5 منٹ پہ پھر آج رہو